جب بھی کسی کا ہیئر فول ہوتا ہے یا بال جھڑنے لگتے ہیں تو ڈاکٹر ایسے میں کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یا پھر کونسی میڈیسین دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو ایسے میں ڈاکٹر پیشنٹ کی کنڈیشن کے ادھار پر اسے دوائے دیتے ہیں تو یہاں پھر ہم پہلے بات کرتے ہیں نورمل ہیئر فول یا پھر سامانے ہیئر فول تو سامانے ہیئر فول ہونے پر یا سامانے تاہ بال جھڑنے پر ڈاکٹر کونسی دوائے دیتے ہیں تو اس کے کئی سارے کارن ہیں نمبر ون ڈیو ٹو نوٹریشنل ڈیفیشنسی یعنی یدی کسی میں نوٹریشن یا پھر پوشک تتوکی کمی ہو جاتی ہے نمبر ڈو چینجز آف فیدر یعنی کہ موسم چینج ہونے سے یدی کسی کے بال جھڑتے ہیں نمبر تھری میڈیکل کنڈیشن یعنی یدی کسی کو کوئی ہیلتھ پرولم ہوتی ہے تو ایسے میں کونسی دوائے دی جاتی ہیں دیکھیں ایسے میں ہیئر نیوٹریشن سپلیمنٹ دیا جاتا ہے یعنی کہ ایسا سپلیمنٹ یا پھر ایسے میڈیشن دی جاتی ہے جس میں کی ہیئر کے لیے نیوٹریشن پائے جاتے ہیں جس میں کی ملٹی ویٹامین ہونا چاہیے ملٹی منرلز ہونے چاہیے امائنو ایسیڈ ہونے چاہیے آئیسو فلیونس ہونے چاہیے اور ساتھ میں گریپ سیکٹ ایکسٹیکٹ بھی کافی اچھا کام کرتا ہے تو آپ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کو ڈاکٹر اس کیس میں الگ الگ براند کی دوائے دے سکتے ہیں لیکن سبھی کی کام سیم ہی ہوتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جیسے کی فولی ہیئر ٹیبلیٹ ایچوٹ ہیئر ٹیبلیٹ وی بی سیون ہیئر ٹیبلیٹ ہیئر بلیس ٹیبلیٹ تو ان سبھی میں سیم ہی کنٹینٹ پائے جاتا ہے لیکن ان میں ملٹی ویٹامینز پائے جاتے ہیں ملٹی منرلز پائے جاتے ہیں آمائنو ایسیڈ پائے جاتے ہیں آئیسو فلیونس پائے جاتے ہیں اور گریپ سیٹ ایکسٹیکٹ پائے جاتا ہے تو یہ سبھی ہمارے ہیئر رگروت میں کافی اچھا کام کرتا ہے اور یادی آپ کو ان سے آرام نہیں ملتا ہے تو آپ کو اپنا ویٹامین ڈی اور ویٹامین بی ٹویل ٹیسٹ کرانا چاہیے کیونکہ کئی بار ہمارے جو بال جھڑتے ہیں اس کا قرن ہوتا ہے کہ ہماری بوڑی میں ویٹامین ڈی یا پھر ویٹامین بی ٹویل کی کمی ہو چکی ہے اب بات کرتے ہیں نمبر ٹو ہیئر فول ڈیو ٹو ڈینڈرف یعنی کہ یادی کسی کو ڈینڈرف یا پھر روسی ہوتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی بال جھڑ سکتے ہیں تو ایسے میں کیا ٹیٹمنٹ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم جان لیتے ہیں تو ایسے میں ڈاکٹر آپ کو ایک سیمپو یا پھر لوزن دے سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک دوائے بھی دے سکتے ہیں تو سیمپو کیا دیتے ہیں تو سیمپو آپ کو ایسا دیتے ہیں جس میں کی کیٹو کونازول پایا جاتا ہے کیٹو کونازول ایک اینٹی ڈینڈرف میڈیسین ہے جو کی ڈینڈرف کو کم کرتی ہے تو یہ کئی سارے نام سے مارکٹ میں مل جاتا ہے یہ آپ کے ڈاکٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو کون سا برانڈ سجسٹ کرتا ہے جیسے کی کوناج کیروگلا ایڈی اس طرح کی کئی سارے سیمپو آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ٹیبلیٹ کی ٹیبلیٹ کے لیے اس میں فلو کونازول ٹیبلیٹ دی جاتی ہے جو کی ایک اینٹی فنگل میڈیسین ہے تو یہ بھی کئی سارے نام سے مل جاتی ہے جسے کی فلو کا جو کون تو یہ سبھی آپ کو ہفتے میں ایک ٹیبلیٹ اس کی لینی ہوتی ہے تو یہ آپ کے ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو یہ دوا کب تک لینی ہے اس کے بعد نمبر تھری ہے ہیریڈٹری جینیٹک یا پھر انڈروزینک ایلوپیسیا جو کی کافی کومن ہے اس میں جو ہمارے بال جاتے ہیں وہ ایک پرٹیکلر پیٹن میں جاتے ہیں اسے ہم جینیٹک ہیر لوز بھی کہتے ہیں تو ایسے میں کونسی دوا دی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم جان لیتے ہیں تو اس کے لیے کومنلی منوکسیڈل یوز کرتے ہیں جو کی 0.3 یا پھر 0.5 پرسنٹ میں مل جاتا ہے اور یہ ہیر سپری یا پھر لوشن کے روپ میں دیا جاتا ہے اور آپ کے ڈاکٹر آپ کو کونسا ہیر سپری یا پھر ہیر لوشن دیتے ہیں یہ آپ کے ڈاکٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس کے کئی سارے برانڈ مارکٹ میں ایویلیول ہیں جیسے کی من ٹاپ ہیر فور یو ٹو گین آدھی اور آپ کو ڈاکٹر ساتھ میں فیناس ٹروی ٹیبلیٹ بھی دے سکتے ہیں جو کی مارکٹ میں کئی سارے برانڈ نیم سے مل جاتی ہے تو یہ سبھی دوائیں ہیر فول کے ٹیٹمنٹ میں دی جاتی ہے اور جیدی ان سب سے آرام نہیں ملتا ہے تو ایک پروسیزر ہے پی آر پی جس کے فول فوم ہے پلیٹ لیٹ ریج پلازما تھریپی تو یہ بھی کافی پوپلر ہے آج کل یہ بھی کافی زیادہ کیا جاتا ہے اس میں ہمارے بلڈ کو لے کر اس میں سے پلیٹ لیٹ نکال کے ہمارے سکیلپ میں انجیکٹ کی جاتی ہے جس سے وہاں پر بلڈ سرکولیشن انکریز ہو جاتا ہے اور لاسٹ ہے یہاں پر ہیر ٹرانسپلانٹ یعنی یہاں کسی کے بال واپس نہیں آتے ہیں تو ہیر ٹرانسپلانٹ سے اس کے بال کو واپس لائے جا سکتا ہے تو ہیر ٹرانسپلانٹ اور پی آر پی کے لیے ہم الگ سے ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا ہے کہ ہیر فول کے لیے کونسا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے یا پھر کونسی میڈیسین دی جاتی ہے Thank you very much